اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو میری یوٹیوب جینل دوستو اہم نیوز آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورننہ نے بقیدہ غیر رسمی میٹنگ میں اعلان کیا ہے کہ بہت جلد کرنسی نوٹس جو ہیں وہ چینج کیے جائیں گے ان کرنسی نوٹس کی چینجن کے حوالے سے کیا کیا پوائنٹس ہیں یا کب تک یہ نوٹ جو ہیں چینج ہونے والے ہیں مارکیڈ میں نئے نوٹ کب آئیں گے کیا اچانک سے یہ سارا کام ہو جائے گا اس حوالے سے ایک مکمل انفرمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں جو پاکستانی اس وقت نوٹ چل رہے ہیں اور ان نوٹس کے جو فیچرز ہوتے ہیں کچھ ہمیں سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں جو نوٹ کو ہم چیک کر سکتے ہیں عام طور پر جب مینولی چیک کرتے ہیں کہ نوٹ کا جو کلر وغیرہ ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے ڈیزائن چیک کر رہے ہوتے ہیں یا اس میں کچھ وہ اندر اس کے سلور کی تار ہوتی ہے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح مختلف اس کے فیچرز ہوتے ہیں جس سے ہم نوٹ کی پہچان کرتے ہیں تو یہ تو ہمیں ایک نظر آ رہے ہوتے ہیں کچھ اس کے اندر ہیڈن فیچرز بھی ہوتے ہیں جو سٹیڈ بینک آف پاکستان کی طرف سے ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اب چینج کرنے کا پلان ہے اور بقیدہ آپ کو دس بیس پچاس سو پانچ سو ہزار اور پانچ ہزار والے تمام نوٹس جو ہیں یہ چینج ہوتے نظر آئیں گے اور یہ چینجنگ جو ہے ایک ٹائم پیریڈ میں کی جائے گی اچانک سے نہیں ہے اتنا کوئی بھی اچھا نہیں کہ عوام اور پاکستان کے لیے کوئی سوچے اگر سیڈنلی یہ بند کر دیں تو پاکستان کا بہت بڑا فیدہ ہو سکتا ہے عوام کا بہت بڑا فیدہ ہو سکتا ہے کیونکہ جو تیجوریوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں یا جو بلیک مینی کی صورت میں سٹاک کی ہوئے ہیں پیسے وہ باہر نکلیں گے تو جیسے انڈیا میں ایک بار جناب سرطلی مچ گئی تھی ایسا سین ہو جائے گا لیکن پاکستان کے ساتھ سیڈلی کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کوئی مخلص نہیں ہے جو ایسا کام کرے تو یہ ایسا ایسا سٹیڈ بینک نے کہا ہے کہ ہم کام کریں گے تاکہ لوگوں کا نقصان نہ ہو اس میں یہ چیز بھی حقیقت ہے کہ کچھ لوگوں کا اگر فوری طور پر آنونس کر دیا جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتا کوئی چینج کرانے نہیں پہنی سکتا پھئی سو طرح کے مسئلے میں سہل ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک سین ہوتا ہے تو سٹیڈ بینک نے یہ پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ایسا لوگوں کو بھی مسئلہ نہ ہو کہ ایک ہی بار سارے لوگ لائن میں لگے ہوں تو ایسا ایسا یہ ہم نوٹ چینج کریں گے اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ جو جالی نوٹ اس وقت مارکیڈ میں آ رہے ہیں اس کی روک تھام کے لیے یہ کام ہم کر رہے ہیں باقی دیفنیٹلی جو کرپشن ہے اس میں بھی فرق آئے گا جن لوگوں نے پہلے سے نوٹ چھپا کے رکھے ہیں جو ٹیکسٹ نہیں دیتے ان کے لیے بھی یہ ایک بیڈ نیوز ہو سکتی ہے تو برحال اوورال یہ ایک اچھی نیوز ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں تو یہ ابھی تک انفرمیشن آئی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بنتا تھا مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر سکتے ہیں مجھے دیں اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر سے آزر ہوں گے تب تک اللہ حافظ